سولن میں بارش ہونے سے موسم میں تھنڈ جرور آگئی ہے لیکن تھنڈے موسم میں نگر نگم کے چناووں نے محول گرم کر رکھا ہے آروپتی آروپ چرم سیما پر پہنچ چکے ہیں سبی راجنے تکدل اپنے کو بہتر ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس بیچ وارڈ نمبر ساتھ کی پرتیشی سونا نہر نے اپنا نامہ انکندہ کھل کیا اس موقع پر پور سانسد وریندر کشپ بھاجپا نیتا درشنگ سنگھ سینی ویشش روپ سے موجود رہے وریندر کشپ نے کانگریس کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے سولن کی جنتہ کے ساتھ کیول دھوکہ دیا ہے لیکن بھاجپا نے وکاس کے نئے آیام لکھے ہیں وریندر کشپ نے کہا کہ سونا نہر ایک سمجدار اور دور درشی مہیلہ ہے جو پہلے وارڈ نمبر پندرہ سے پارشد رہ چکی ہیں اس لیے وہ پارشد کا انبھاو رکھتی ہیں وہ جنتہ کی کسوٹی پر کھرا اتریں گی اپنے وارڈ کا وکاس ان کے دورہ کروایا جائے گا اس لیے وارڈ نمبر ساتھ کی ایک ششک دعویدار ہیں اور کانگریس کی ہار اس وارڈ سے نشچت ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے سولن کی جنتہ کا حق چھین کر انہیں جلوں کو دے دیا تھا لیکن مکہ منتری جیارام تھاکر نے نگر نگم کا توفہ دے کر سولن واسیوں کا حق واپس کیا ہے اس لیے انہیں پون امید ہے کہ جنتہ بھاجپا کو جتا کر ان کا آبھار ویکٹ کرے گی آج ساتھ نمبر کا جو نومینیشن ہے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ہماری امیدوار پہلے بھی جو کانسلر پچھلی بار یہاں سے رہی ہیں سونہ نار جی انہوں نے آج اپنا نومینیشن جو ہے وہ فائل کیا ہے اور ہم اپنی طرف سے ان کو بہت بہت شب کامنے دینے یہاں پر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک وارڈ نمبر ساتھ کی بات ہے ہماری امیدوار بہت سوبر ہے اور انبھاوی ہے اور یعنی لوگوں کے دکھ تکلیف میں پورے پانچ ورش جو ہے کاری رت رہی ہے ہمیں پورن بشواس ہے کہ جیسے ہم نے یہاں پر جائزہ بھی لیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے تو سونہ نار کی جیت نشجت ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سونہ کی جو کارپوریشن ہے پہلی بار یہ کارپوریشن بنی ہے تھاکور جہرام جی ہمارے جو مکھے منطریہ ان کے آشیرواد سے ان کے سہوگ سے یہ ہمیں کارپوریشن ملی ہے اور سولن کی جنتہ کی یہ ڈیمانڈ بہت ورشوں سے تھی پرانتو کانگرس نے کنی راجنیتی کارنوں سے جو ہے اس کارپوریشن کو بننے نہیں دیا اور آج سولن کے لوگ جو ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں وہ خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ اس وار جو نگم ہے وہ یہاں کا جو میئر اور ڈیپٹی میئر یعنی کارپوریشن جو ہے پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں بنے تو وہ بنے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہاں اتنا جرور ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کانگرس جو ہے وہ پوری طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے اور اس کا بھی لاو جو ہے ہم کو ملے گا پر اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے جس طرح سے سولن کے لیے بہت یہاں پر بکاس کے لیے پیسہ دیا ہے ابھی پچھلے دنوں ماننی مکھے مندری جی یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے کروڑوں کروڑ روپے کی یہاں پر سوگاتیں دی ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ خوش ہیں اور ساتھ اپریل کو نرنے جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ہوگا ساتھ اپریل کو نرنے جو ہے